حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ یا اخوان اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذه الدورہ المبارکہ دورت تحدث باللغة العربیہ ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم پچھلی ہی مشق کو جاری رکھنے والے ہیں پچھلے درس میں یا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے کافی مثالوں کو لیا تھا اور ان کے ذریعے سے جملے بنانے سیکھے تھے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے ایک نئے پیٹن پر جملے بنانے کی مشق کی تھی جو مشق ادھوری رہ گئی تھی آئیے ہم اس کو پورا کرتے ہیں ہم پہنچ چکے تھے یہاں تک یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ رکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحلیب حلیب کے معنی ہوتے ہیں ملک دودھ آپ کہہ سکتے ہیں اور بھی بہت طرح کے الفاظ کو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسم تھنڈا ہے موسم گرم ہے تو آئیے اب ہم اگلے لفظ کو لیتے ہیں ہمارے سامنے ہیں قریبن اور دوسرا لفظ ہے بعیدن قریبن کے معنی بتائے جا چکے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے نزدیک اور بعیدن یعنی دور قریبن پاس بعیدن دور اب اگر آپ سے مسجد قریب ہے پاس میں ہے تو آپ کہہ لیں المسجد قریبن مسجد قریب ہے پاس میں ہے اور اگر جہاں پر آپ ہیں وہاں سے آپ کا گھر دور ہے تو آپ بول سکتے ہیں البیت بعیدن یہاں پر فاؤ ہم بڑھا لیتے ہیں المسجد قریبن والبیت بعیدن اگر مسجد دور ہے گھر قریب ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں البیت قریبن والمسجد بعیدن اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی لفظ استعمال کر کے آپ جملے بنا سکتے ہیں جیسے المطار مطار کے معنی ہوتے ہیں ائرپورٹ مطارن یعنی ائرپورٹ تو اب ہم یہاں اس کو رکھ کر بھی جملہ بنا سکتے ہیں المطار قریبن المطار قریبن ائرپورٹ پاس میں ہے آئیے اب ہم نئے الفاظ لیتے ہیں سقیلن کے معنی بتائے جا چکے ہیں بھاری خفیفن یعنی حلکا تو بھاری کیا چیز ہوتی ہے آپ دھیان دیں غور کریں پتھر بھاری ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر پتھر کا استعمال کر سکتے ہیں الحجر سقیلن عربی زبان میں پتھر کو حجر بولتے ہیں پتھر کو حجر بولتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی اردو میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں شجر و حجر بحر و بر شجر و حجر شجر یعنی درخت اور حجر یعنی پتھر الحجر سقیلن پتھر بھاری ہے پتھر بھاری ہے اور پتھر حلکہ ہے غرق کے معنی ہوتے ہیں پتھر کاغذ کو بھی غرقہ بول دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پتھے ہی کی طرح ہوتا ہے تو الحجر سقیلن پتھر بھاری ہے والورق خفیفن اور ورق حلکہ ہے پتہ حلکہ ہے اب آئیے ہم نظیفن پر آتے ہیں القمیس القمیس نظیفن قمیس کے معنی آپ جان چکے ہیں القمیس نظیفن قمیس یعنی شرٹ یا کرتہ یہ صاف ہے قمیس صاف ہے وَالْمِنْ دِیلُ وَالْمِنْ دِیلُ وَسِخٌ القمیس نظیفن وَالْمِنْ دِیلُ وَسِخٌ قمیس صاف ہے اور رمال گندہ ہے قمیس صاف ہے رمال گندہ ہے القمیس نظیفن وَالْمِنْ دِیلُ وَسِخٌ آپ اسی پیٹن پر مزید الفاظ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں اس کمرے کی دیوار گندی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں الْجِدَارُ وَسِخٌ الْجِدَارُ وَسِخٌ کسی کا موبائل گندہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں الْجَوَّالُ وَسِخٌ الْجَوَّالُ وَسِخٌ اگر وہ صاف ہے الْجَوَّالُ نَظِيفٌ الْكُرْسِيُّ نَظِيفٌ السَّرِيرُ نَظِيفٌ اللِّبَاسُ نَظِيفٌ لِبَاس یعنی ڈریس اللِّبَاسُ نَظِيفٌ لِبَاسُ سَافْ سُتْرَا ہے اگلہ لفظ ہم لیتے ہیں الْصِدْقُ الْصِدْقُ حَسَنُن الْصِدْقُ حَسَنُن صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی سچ یا سچائی دونوں اس کے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں الْصِدْقُ حَسَنُن سچائی اچھائی ہے سچ اچھا ہے الْصِدْقُ حَسَنُن سچ اچھا ہے اور یہاں پر کیا لفظ ہونا چاہیے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر ہم رکھتے ہیں جھوٹ کو جھوٹ کو عربی میں الْقَذِبُ بولتے ہیں کاف ظالبا الْقَذِبُ قَبِيْحُن الْصِدْقُ حَسَنُن وَالْقَذِبُ قَبِيْحُن سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے الْصِدْقُ حَسَنُن وَالْقَذِبُ قَبِيْحُن یہاں پر قذب کی جگہ آپ کوئی اور لفظ بھی رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر حسد ایک لفظ ہے جو عربی کا لفظ ہے اصل میں اور اردو میں بھی بہت بولا جاتا ہے حسد کے معنی ہوتے ہیں جلنا تو ہم کہہ سکتے ہیں الْصِدْقُ حَسَنُن وَالْحَسَدُ قَبِيْحُن وَالْحَسَدُ قَبِيْحُن حسد ایک برائی ہے حسد بری چیز ہے اسی طریقے سے آئیے ہم اگلے لفظوں کو لیتے ہیں غنی ان کے معنی ہم نے بتایا تھا مالدار فقیر ان کے معنی تنگ دست اب اس کے حساب سے ہم یہاں پر کوئی لفظ رکھ کر جوڑتے ہیں جملہ بناتے ہیں اتاجیرو اتاجیرو غنی اتاجیرو غنی اتاجیرو غنی بزنس مین مالدار ہے بزنس مین مالدار ہے والعامل وَالْعَامِلُ فَقِيرٌ عامل کے معنی ہوتے ہیں ور کر کام کرنے والا یعنی مزدور اتاجیرو غنی وَالْعَامِلُ فَقِيرٌ تاجیر غنی ہوتا ہے اور عامل فقیر ہوتا ہے یہ ایک نئے انداز سے میں نے ترجمہ کیا ہے آپ اس طرح بھی بساوقات جملے کی نزاکت کا خیال لگتے ہوئے آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہیں ہوتا ہے ترجمہ کرنا بہت اچھا ہوگا اور کہیں پر صرف ہے لگانے سے کام چل جائے گا تو اب جیسے اتاجیرو غنی وَالْعَامِلُ فَقِيرٌ تو یہ صرف ایک تاجیر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اکثر و بیشتر تاجیر مالدار ہی ہوتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاجیر مالدار ہوتا ہے وَالْعَامِلُ فَقِيرٌ اور مزدور تنگ دست ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں مزدور تنگ دست ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر تاجیر کی جگہ ہم اللہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ غنی اللہ بینیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ غنی اور یہاں پر ہم عبد کا لفظ رکھ سکتے ہیں عبد عین بادال عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ اللہ غنی والعبد فقیر انسان بھی ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں والانسان فقیر اللہ غنی والانسان فقیر اسی طریقے سے ہم یہاں پر کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا کوئی دوست ہے کوئی ملنے جننے والا ہے اس کا نام حامد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں حامد غنی حامد مالدار ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں محمود فقیر محمود تنگ دست ہے اب آئیے ہم اگلے لفظ پر چلتے ہیں تو یہاں پر طویل ہم نے لفظ لکھا ہے اور دوسرا لکھا ہے قصیر طویل کے معنی ہوتے لمبا اور قصیر پستا قد چھوٹے قد والا تو اب ہم یہاں پر بھی کوئی لفظ رکھ سکتے ہیں جیسے زید طویل زید لمبا ہے محمود قصیر محمود چھوٹا ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے جملوں میں جب ہم پہلا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے پہلے اس کے شروع میں ال لگا دیتے ہیں لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں تو ال نہیں لگا ہوا ہے زیدن پر بھی ال نہیں ہے محمودن پر بھی ال نہیں ہے تو یہاں پر ایسا کیوں ہوا یہ چیز آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر کسی کا نام ہے تو وہاں اس نام کے شروع میں ال نہیں ہے تب ہمیں وہاں ال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ال کسی عام اسم کو خاص بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جو نام ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے تو وہاں اس کو مزید خاص بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے کسی کے نام کے آگے اگر نام میں ہی ال ہوتا ہے تب تو اچھی بات ہے کوئی دقت کی بات نہیں اور اگر نام میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو ہم پھر وہاں پر ال لگانے کی کوشش نہیں کریں گے اب زیدن کو الزیدو نہیں پڑا جائے گا محمودن کو المحمودو نہیں پڑا جائے گا اگلا لفظ ہے صحیحن اور دوسرا ہے مریضن صحیحن کے معنی ہوتے ہیں تندرست اور مریضن یعنی بیمار تو ہم یہاں پر بھی کوئی لفظ رکھ سکتے ہیں حامیدن حامیدن صحیحن مریضن حامیدن صحیحن و خالدن مریضن حامید تندرست ہے اور خالد بیمار ہے تو ناظرین یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں ان کے میننگ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں ان کی بولنے کی پریکٹس کر لیتے ہیں تب آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی روز مرہ کی گفتگو میں عربی زبان کو داخل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ضرورت کے مزید الفاظ ڈکشنری میں دیکھ کر اپنی گفتگو میں ایٹ کر سکتے ہیں اسی پیٹن پر مزید سینٹینسز آپ بنا سکتے ہیں اپنی ڈائیری میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑا تھا مفتوح مفتوح کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا لیکن مفتوح کے ایک اور معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مفتوح کے معنی ہوتے ہیں انلیمیٹیڈ مفتوحن انلیمیٹیڈ جیسے اگر ہمیں کہنا ہے الانترنت مفتوحن مفتوحن یعنی انٹرنیٹ انلیمیٹیڈ ہے لا محدود ہے اسی طریقے سے ہم دکان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں المحل مفتوحن المطعم مفتوحن محل کے معنی ہوتے ہیں دکان المحل مفتوحن دکان کھلی ہوئی ہے اور الفندق مفتوحن ہوتل یعنی رہائش والا ہوتل وہ کھلا ہوا ہے تو یہ الفاظ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور ان کی مشک کر لیتے ہیں پری ایکٹس کر لیتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ عربی زبان بولنے لگیں گے انشاءاللہ اب ان الفاظ میں جو ال کا استعمال ہوا ہے اور جو استعمال آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس کے استعمال کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنا چاہوں گا بہت سے لوگ ال لگے ہوئے کسی شبد کے تلفز میں غلطی کر جاتے ہیں جیسے بہت سے لوگ الشافی کو الشافی بول دیتے ہیں الشافی حالانکہ وہ الشافی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام الشفا رکھتے ہیں الشفا جبکہ صحیح ہے الشفا اور بہت سے لوگ اپنے نام میں الرحمان لکھتے ہیں جیسے کسی کا نام عطیق الرحمان ہے تو بہت سے لوگ اسپیلنگ میں لکھتے ہیں عطیق الرحمان تو یہ غلط ہے آئیے میں آپ کو وہ قائدہ سمجھا دیتا ہوں جو اس استعمال کے پیچھے چھپا ہوا ہے جس سے آپ فورا پہچان جائیں گے کہ کہاں لام کو پڑھا جائے گا اور کہاں لام سائلنٹ ہو جائے گا اور ڈائریکٹ ہم اگلے لفظ کو ڈبل کر دیں گے یعنی اگلے لفظ پر لام کے بعد والا جو لفظ ہے اور جو کسی ورڈ کا پہلا لفظ ہے کہاں پر ہم اس پر تشدید لگائیں گے پیارے ناظرین اب میں سمجھانے والا ہوں آپ کو وہ قائدہ وہ اصول جس کی بنیاد پر آپ ال کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ حروف کو حروف قمری بولتے ہیں یعنی مون لیٹرز اور کچھ حروف کو حروف شمسی بولتے ہیں یعنی سن لیٹرز تو حروف قمری کیا ہے اور حروف شمسی کیا ہے آئیے ہم یہ جانتے ہیں الحروف القمری حمزہ با جیم حا خا عین غین فا قاف قاف میم واو ہا اور یہ یا ان حروف کو حروف قمری بولا جاتا ہے یہ کل چودہ حروف بنتے ہیں اور دوسرے حروف ہوتے ہیں حروف شمسی الحروف الشمسی الحروف الشمسی میں کون کون سے حروف آتے ہیں ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ حروف شمسی میں آتے ہیں لیکن پھر بھی میں مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تا سا دال رال را زا سین شین ساد ضاد تو یہ جو حروف ہیں انہیں حروف شمسی کہا جاتا ہے اوپر والوں کو حروف قمری اور نیچے والوں کو حروف شمسی اب اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف قمری میں سے ہے تو وہاں پر لام کو پڑھا جائے گا لام سائلنٹ ایسی صورت میں نہیں ہوگا ایک بار میں دورہ دیتا ہوں کسی اسم کا پہلا حرف حروف قمری میں سے ہے اور اس سے پہلے ال آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ال کا جو لام ہے وہ سائلنٹ نہیں ہوگا ال پورا پڑھا جائے گا اور اگر کسی اسم کا پہلا حرف حروف شمسی میں سے ہے تو وہاں پر لام سائلنٹ رہے گا اور علیف کو ڈائریکٹ لام کے بعد والے لفظ میں ملا دیں گے اور اس لفظ پر تشدید آ جائے گی اب جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا تو اگر حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے کسی ورڈ کے شروع میں اور اس پر ال داخل ہو رہا ہے تو ہم اسے وَالشَّمْسِ کی طرح پڑھیں گے لام وہاں سائلنٹ ہو جائے گا اور لام کے بعد والے حرف پر تشدید آ جائے وَالشَّمْسِ یہاں پر آپ نے دیکھا قرآن مجید کی اس آیت میں جو الشمس ہے وہاں پر لام سائلنٹ ہو رہا ہے اور شین پر تشدید آ رہی ہے اور وَالْقَمَرِ تو وَالْقَمَرِ اس میں لام سائلنٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب میں ان تمام حروف کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں حروف شمسی میں جیسے عَبُن عَبُن کا لفظ الْأَبُو الْبَابُ الْجَنَّتُ الْحَلِيمُ الْخُبْزُ الْخَاتَمُ الْعَيْنُ الْعُصْفُورُ الْغِذَاءُ الْفَمُ الْقَلَنْسُوَتُ الْكَلْبُ الْكَعْبَتُ الْمَاءُ الْوَلَدُ الْحَوَاءُ الْيَدُ اب ان حروف شمسی کی بھی ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں الْتَاجِرُ الْثَوْبُ الْدِّيْكُ الْذَهَبُ الْرَجُلُ الْزَهْرَتُ الْسَمَكُ الْشَمْسُ الْصَدُرُ الْضَيْفُ الْطَالِبُ الْظَالِمُ الْلَحْمُ الْنَجْمُ تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم الفاظ کے شروع میں آنے والے ال کا استعمال کریں گے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں سلمہ رزوی اپنے والدین کی طرف سے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں